موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الی اوم الدین اما بعد ناظرین کرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کا صحیح طریقہ امام مخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں رکو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس تعلق سے کچھ حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کی گئیں رکو سے اٹھنے کے بعد کس دعا کا احتمام کرنا چاہیے اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث رفاع ابن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہے فرماته عن رفاعت ابن رافع الزرقی قال کنا نصلي يوما وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الركعہ قال سمی اللہ لمن حمیده قال رجل ربنا ولك الحمد حمداً کثيراً طیباً مبارکاً فيه فلما انصرف قال من المتکلم قال انا رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاة ادا کر رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے اپنا سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمی اللہ لمن حمده اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی بات سن لی جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنہ بیان کی تو ایک شخص نے کہا ربنا ولك الحمد حمداً کثيراً طیباً مبارکاً فيه جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا من المتکلم کون تھا جس نے نماز میں یہ جملہ یہ کلمہ کہا تھا تو صحابی نے کہا اللہ اگر رسول میں نے کہا تھا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سب سبقت کر رہے تھے جلدی کر رہے تھے کہ کون اس جملے کو پہلے نوٹ کرے تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے سمی اللہ المنحمدہ کہتے تو جہاں آپ کی یہ تعلیم تھی لوگ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں وہیں ایک صحابی نے اس کے اندر اضافہ کر کے اور ایک لمبا جملہ کہا ربنا ولک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اچھا ہے جملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتوں کو لگا کہ فرشتے سبقت کر رہے تھے کون یہ جملہ پہلے نوٹ کرے کہ اللہ کے اس بندے نے اللہ سبحانہ وتعالی کی سنداز میں حمد و ثنہ کی ربنا ولک الحمد اے اللہ تیرے لئے ساری تعریفیں حمداً کثیراً دھیر ساری تعریفیں طیباً پاکیزہ تعریفیں مبارکاً فی اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی برکتیں بھی ہوں تو رکو سے اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم دی ہے کہ میں جب امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ تو ہمیں ربنا لک الحمد کہنا چاہئے اور اسی طرح سے اسحابی رسول نے ایک لمبی دعا پڑھی لمبا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا ادھار فرمایا تو رکو سے اٹھنے کے بعد امام کے سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اگر یہ دعا اور یہ ذکر پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے بارے میں یہ تعریفی کلمات ادا فرمائے ہیں رکو کے بعد سجدے کا نمبر آتا ہے نماز کے اندر سجدوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تفصیلی روایت پیش کی ہے میں اس روایت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتا ہوں سعید بن مسیب اور عطا بن عزید اللیثی یہ دونوں حضرات کہتے ہیں یہ دونوں حضرات صحابی رسول ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھیں گے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل تمارون فی القمر لیلت البدر لیس دونہو صحاب کیا جب چودہویں رات کا چاند ہو آسمان میں بدلی نہ ہو تو کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی شک و شباہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ معلوم نہیں ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں یا چاند کو نہیں دیکھ رہے ہیں قالوا لا یا رسول اللہ صحابہ اکرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول جب چودہویں رات کا چاند ہو بدلی بھی نہ ہو تو چاند کو دیکھنے میں ہمیں کسی طرح کا کوئی شک و شباہ نہیں ہوتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا جب سورج نکلا ہوا ہو بدلی بھی نہ ہو تو کیا سورج کے دیکھنے میں کسی طرح کا کوئی شک و شباہ آپ حضرات کو ہوتا ہے یا کیا سورج کو دیکھنے کے لیے چاند کو دیکھنے کے لیے کیا آپس میں لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے کوئی کہے ہم پہلے دیکھیں گے کوئی کہے ہم پہلے دیکھیں گے قالوا لا یا رسول اللہ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُمْ تَرَوْنَهُ كَذَالِكُ جیسے آپ لوگ چاند کو دیکھتے ہیں جیسے آپ لوگ سورج کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک و شباہ نہیں ہوتا ہے سورج و چاند کے دیکھنے کے لیے آپ کو کسی طرح کا اختلاف نہیں کرنا پڑتا ہے لڑنا جھگڑنا نہیں پڑتا ہے اسی طرح سے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا قیامت کے دن دیدار کریں گے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محشر کے میدان کے کچھ حالات بیان فرمائے فرما قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا دنیا کے اندر جو شخص جس چیز کی پوجہ کرتا تھا عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو لے جب اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرمائے گا فَمِنُهُمْ مَنْ يَتَّبِعُوا الْشَمْسِ وَمِنُهُمْ مَنْ يَتَّبِعُوا الْقَمْرِ وَمِنُهُمْ مَنْ يَتَّبِعُوا الْتَّوَاغِدِ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چاند کے پیچھے لگ جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سورج کے پیچھے لگ جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دیگر اور چیزوں کو جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں گے وَتَبْقَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِيهَا مُنَافِقُوْهَا اور یہ امت باقی رہے گی اور اس امت کے اندر ان کے ساتھ ساتھ منافقین بھی موجود ہوں گے فَيَعْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ فَجَلَّ فَيَقُولُ اَنَا رَبُّكُمْ اللہ سبحانہ وتعالی آئے گا اور کہے گا اَنَا رَبُّكُمْ میں تمہارا رَب ہوں لہذا تم لوگ میرے پیچھے لگ جاؤ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَعْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو یہیں کڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب نہ آ جائے جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان جائیں گے اور ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے فَيَعْتِيْهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَا رَبُّنَا تو اللہ سبحانہ وتعالی آئے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں تو کہیں گے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالی آئے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں تو وہ لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم تو یہیں کڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب نہیں آ جاتا ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے دوبارہ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آئے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں تو لوگ کہیں آپ ہمارے رب ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیچھے چلیں گے تو پہلی مرتبہ انہوں نے انکار کیوں کر دیا یا کیوں انکار کر دیں گے اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سہی بخاری کے اندر دوسرے مقام پر ذکر کی ہے اس روایت کے اندر آتا ہے فَيَاتِهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ السُّورَةِ اللَّتِيْ يَعْرِفُونَ اللہ اسبانہ وتعالی پہلے اس صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں آئے گا جو صورت ان کے ذہن و دماغ میں اللہ اسبانہ وتعالی کی ڈال دی گئی ہوگی جس صورت سے اللہ اسبانہ وتعالی کو پہچان سکتے ہوں گے اس صورت میں اللہ سبانہ و تعالی نہیں آئے گا بلکہ کسی اور صورت کے اندر آئے گا تو انکار کر دیں گے نہیں آپ ہمارے رب نہیں ہیں ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے آگے اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد اللہ سبانہ و تعالی اس صورت میں آئے گا جس صورت میں وہ اللہ سبانہ و تعالی کو پہچانیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ سبانہ و تعالی کے پیچھے ہو جائیں گے فَيَدْعُوْهُمْ وَيُضْرَبُ السِّرَاتُ بَيْنَ ظَاہَرَانِ جَهَنَّمُ اللہ سبحانه وتعالی انہیں بلائے گا وہ اللہ سبحانه وتعالی کے ساتھ جائیں گے اور جہنم کے پشت پر سرات نصب کیا جائے گا سرات لگایا جائے گا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسْلِ بِأُمَّتِ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو اپنی امت کو لے کر کے اس سرات کو کراس کروں گا اور عبور کروں گا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَيْدٍ أَحْدٌ إِلَّا الرُّسُلِ اور اس دن کسی کو بات کرنے کی بولنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اللہ سبحانه وتعالی کے رسولوں کو وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَيْدٍ اللہم سلم سلم اور اس دن جو اللہ کی انبیاء ہوں گے وہ بھی صرف ایک ہی بات زبان سے نکالیں گے اللہم سلم سلم اے اللہ سبحانه وتعالی تو حفاظت فرما اے اللہ تعالی تو حفاظت فرما وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبٍ مِثْلَ شُوْقِ السَّعْدَانِ اور جہنم کے اندر کچھ کانٹیں لگے ہوئے ہوں گے جیسے کی سعدان کے کانٹیں ہوتے ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابے کرام سے حَلْ رَأَئِ تُمْ شَوْقِ السَّعْدَانِ کیا آپ لوگوں نے سعدان کا کانٹہ دیکھا ہے قالوا نعم لوگوں نے کہا اے اللہ رسول جی ہاں ہم نے سعدان کا کانٹہ دیکھا ہے قالا فَإِنَّهَا مِثْلُ شُوْقِ السَّعْدَانِ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کانٹے جہنم میں لگے ہوں گے یہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے غیر انہو لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِضَ مِهَا إِلَّا اللَّهِ البتہ وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہے تَخْتَفُ النَّاسَ بِعَعْمَالِهِمْ ان کانٹوں کا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کو کھینچیں گے اپنی طرف کھینچ کر کے جہنم میں گرائیں گے جتنے جس کے عامال ہوں گے اسی کے بقدر وہ لوگ انہیں کھینچیں گے جتنی زیادہ برائیاں انسان نے دنیا کے اندر کی ہے اسی کے بقدر انہیں کھینچیں گے اور نوچیں گے یہ کانٹے فَمِنْهُمَّ مَيُوبَقُوا بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمَّ مَيُخَرْدَلْ ثُمَّ يَنْجُو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے حلاق ہو جائیں گے جہنم میں گر جائیں گے وَمِنْهُمَّ مَيُخَرْدَلْ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کاٹوں کے نوچنے کی وجہ سے کھینچنے کی وجہ سے کٹ پڑ جائیں گے ثُم مَيَنْجُو لیکن کسی طرح نجات پا کر کے اوثرات سے آگے نکل جائیں گے ایک اور حدیث جو ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس میں ایک تفصیل موجود ہے کہ لوگ کس طرح سے سرات کے اوپر سے گدریں گے کیا کیا قیفیات ہوں گی چنانچہ وہاں پر آتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل ایمان سرات پر سے گزریں گے بعض لوگ اس میں سے بلکل ایسے گزریں گے جیسے پلک جبکتی ہے پلک جبکتے سرات کو کراس کر جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح سے گدر جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز آدھی کی طرح سے گدر جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے اور اونٹ کی طرح سے گدر جائیں گے آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فناجن مسلم کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو سرات سے نجات پا جائیں گے صحیح سالم او نہیں کہیں بدن میں کوئی خراش بھی نہیں آئے گی وناجن مخدوش کچھ لوگ ایسے ہوں گے نجات تو پا جائیں گے سرات کو عبور تو کر جائیں گے لیکن جگہ جگہ ان کے خراشیں آئیں گے کانٹیں انہیں نوچیں گے کانٹیں گے ومکدوس انفینار جہنم اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کانٹیں کھیج کر کے اور جہنم میں گرا دیں گے حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يَسْحَبُ حُسَابًا یہاں تک جی آخری انسان جو سرات کو عبور کرے گا پار کرے گا وہ گھسڑتے ہوئے اس کو پار کرے گا تو اس حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرات لوگ اپنے اپنے عامال جیسے ہوں گے اس عامال کے بقدر لوگ اس کو کراس کریں گے لہذا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر نیک عامال کیے اچھے عامال کیے ایسے لوگ پلک جبکتے ادھر سے ادھر پہنچ جائیں گے کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے جائیں گے کچھ لوگ گھوڑوں کی رفتار سے آدھی کی رفتار سے جن کے عامال کم ہوں گے وہ عام رفتار میں چلتے ہوئے کچھ لوگ وہاں پر گھسڑتے ہوئے جائیں گے اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو سرات کو عبور ہی نہیں کر پائیں گے پار نہیں کر پائیں گے اور کاٹے کھینج کر کے انہیں جہنم میں گرا دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہے گا جن پر بھی رحم فرمانا چاہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ کو حکم دے گا کہ وہ جہنم سے ان لوگوں کو نکال کر کے لائیں جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت کیا کرتے تھے سے معلوم ہوا کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن دوسرے جو گناہوں کے کام کرتے ہیں ان گناہوں کی پاداش میں وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کرتے تھے حکم ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کا کہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے لائے جائے چنانچہ فرشتے انہیں نکال کر کے لائیں گے وہاں سے اور ان کی پہچان کیسے ہوگی کون تھے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت دنیا کے اندر کیا کرتے تھے اس کی پہچان وہ سجدوں کے نشانات سے کریں گے سجدوں کی نشانات دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ یہ شخص دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کرتا تھا آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْتَعَكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو جلائے سجدوں کی نشانات کو کھائے جہنم کی آگ ساری جگہوں کو تو جلا کر کے خاگستر کر دے گی لیکن جو سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سجدوں کے نشانات کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا ہے یہ جو سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں اس سجدوں کے نشانات کو جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مقصد سے یہ حدیث یہاں پر پیش کی ہے باب قائم کی ہے باب فضل السجود سجدوں کی کیا فضیلت ہے وہ ہمیں اور آپ کو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے تو اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات ہمیں اس حدیث سے معلوم یہ ہوئی کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار نصیب ہوگا جیسے موراب دنیا کے اندر چاند کو دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار بھی اہل ایمان کو نصیب ہوگا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو ترو تازہ ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک مندوں کو نصیب ہوگا اسی طرے سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے حالات کیا ہوں گے محشر کے حالات کیا ہوں گے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ حکم ہوگا کہ جو دنیا کے اندر جس چیز کی پوجا کرتا تھا پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو لیں دنیا کے اندر لوگوں نے جانے کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے کوئی ندیوں کی پوجا کرتا ہے کوئی پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے کوئی بدھ بنا کر کسی کی پوجا کرتا ہے کوئی انسانوں ہی کی پوجا کرتا ہے کوئی مردوں کی پوجہ کرتا ہے کوئی صورت اور چاند کی پوجہ کرتا ہے مختلف چیزوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ حکم ہوگا کہ جو جس چیز کی پوجہ کرتا تھا وہ اس چیز کے پیچھے ہو لے اور اس کے ساتھ لگ لے اب اس کے بعد وہ اس کو کہاں لے کر جائیں گے اس کا اندازہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اسی طرح سے اہل ایمان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کیا کہ اہل ایمان جو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت دنیا کے اندر کیا کرتے تھے وہ اہل ایمان اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہوں گے ابتداء منافقین بھی موجود ہوں گے کیونکہ منافقین بھی دنیا کے اندر اہل ایمان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ اور دیگر کاموں بھی شریک ہوا کرتے تھے لیکن اس کے بعد منافقین ان سے چھڑ جائیں گے الگ ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی پردہ حیل کر دے گا ایسے لوگوں کے درمیان جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کی پشت پر سرات قائم کرے گا جسے پل سرات کہا جاتا ہے سرات اللہ سبحانہ وتعالی قائم کرے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا نیچے جہنم ہوگی اوپر سرات ہوگا اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کے اوپر سے نہ گزرنا پڑے ہر شخص کو گزرنا ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا ہر ایک کو اس میں بارد ہونا ہے اس سے گزرنا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اٹل فیصلہ ہے تو ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے اب کس طرح سے گزرنا ہے یہ ہمارے دنیا کے عامال پر موقوف ہے کہ دنیا میں ہم نے کیسے عامال کیے ہیں اگر ہمارے دنیا کے عامال بہت ہی اچھے ہیں تو وہاں سے گزرنے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی وہاں سے ایسے لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے بلک جبکتے گزر جائیں گے تیز گھوڑوں کی طرح سے گزر جائیں گے لیکن وہ لوگ جن کے عامال اتنے اچھے نہیں کوئی عام رفتار سے گدرے گا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو گھسڑتے ہوئے وہ سرات کو کراس کرے گا لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر برائیاں کی ہیں ایسے لوگ گزریں گے تو وہاں سے لیکن یہ جو کانٹے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کے اندر لگا دیئے ہیں یہ کانٹے اور یہ کلالی یہ سب ان کو نوچیں گے اور کھینچ کر کے ان کو جہنم میں گرانا چاہیں گے کچھ لوگ تو کڑتے پڑتے سرات سے نکل جائیں گے لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ کانٹے کھینچ کر کے جہنم میں گرا دیں گے اور یہ صرف اہل کفر کے لیے نہیں بہلکہ وہ لوگ جو کلمہ گو تھے اور وہ لوگ بھی اس میں ہوں گے جو نمازوں کا بھی احتمام کیا کرتے تھے ایسے لوگ بھی جہنم میں گر جائیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر انہوں نے دیگر برائیاں کیے ہوں گی برے کام کیے ہوں گے حقوق اللہ جو ہے ان کی ادائیگی نہیں کی حقوق العباد ان کی ادائیگی نہیں کی اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اللہ سبانہ و تعالی ایسے لوگوں کو بعد میں جہنم سے نکالے گا جن کے ہاں ایمان ہوگا جو اللہ سبانہ و تعالی کو مانتے تھے اس کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ سبانہ و تعالی ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جائیں ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے لائیں اور فرمائے گا اللہ سبانہ و تعالی جو لوگ بھی دنیا کے اندر میری عبادت کرتے تھے ان سب کو جہنم سے نکالا جائے اور اللہ کی عبادت کون کرتا تھا اور کون نہیں کرتا تھا اس کی شناخت اور اس کی پہچان سجدوں کے نشانات سے ہوگی کہ جن کے بدن پر سجدوں کے نشانات ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے لئے سجدے کیے ہوں گے ایسے لوگوں کے سجدے نمائع ہوں گے نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ جہنم کی آگ سجدوں کے نشانات کو نہیں جلا سکتی ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے سجدوں کا احتمام کریں زیادہ سے زیادہ نمازوں کا احتمام کریں تاکہ ہمارے آدائے سجود ہیں یہ قیامت کے دن یہ علامت رہیں اور نشان رہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالی کے ہے جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کرتا تھا اب یہ ہم اور آپ جو سجدے کرتے ہیں یہ سجدے کن آدائے پر کیے جاتے ہیں کون کون سے آدائے ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر ہونے چاہیے اس کا تذکرہ بھی صحابہ اکرام نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ کے کون کون سے آدائے ہوا کرتے تھے زمین کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نماز کی حدیث ہے فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعت عظم علی الجبہ و اشارہ بیدہی علی انفی والیدین والرکبتین و اطراف القدمین ولا نقفت السیابہ والشعر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نماز فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں علی الجبہ پیشانی پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھوں پر دونوں گھٹنوں پر اور قدم کے دونوں سرے پر اور اس بات کا بھی ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم کپڑا نہ سمیٹیں بال کو نہ سمیٹیں اس حدیث سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے سجدوں کی کیا قیفیت معلوم ہوتی ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادی دنگ ایорот irens یکی tones ژی 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 موسیقی